تو کل ہم لوگ جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ اس کا بیسک ارگنائزیشن کیا ہے تو ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ہمارا بیسک ارگنائزیشن جو ہے وہ پانچ چیزیں ہیں اور ہم لوگ ڈسکشن اس بات کا کر رہے تھے کہ ہم لوگ ارث پر رہتے ہیں یا ارث میں رہتے ہیں تو ہم لوگ اس بات کے اوپر تھوڑی سی منتھن کر رہا تھا ہم لوگوں نے اور منتھن کر کے ہم لوگ اس نتیجے پر اس پرینام پر پہنچ گئے تھے کہ ہم لوگ ارث میں رہتے ہیں ارث پر رہتے ہیں ایلرڈ رہیے گا میں ایسے بہت سارے جھوٹ بولتا ہوں تو آپ کو کریکشن اسی وقت دن ان دیر اگر آپ پریزنٹ ہوں گے تو کر دیں گے اور اگر آپ پریزنٹ نہیں ہوں گے منٹلی تو نہیں کر پہیں گے پتہ نہیں کیا بولا سر میں اسی میں پھر میں آگے بڑھا جاؤں گا پھر آپ کو کنفیجن جب آپ واپس آوگے منٹلی پھر آپ کو کنفیجن سٹارٹ ہوگا یار سر نے تو کچھ اور بتایا تھا آپ پانچ منٹ بعد کچھ اور بول لیں غلطی میری نہیں ہے آپ کی ہے آپ پریزنٹ کیوں نہیں تھے تو آپ کی منٹل الیلرٹنس میری طرف رہے ہر وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ میں بیچ بیچ میں کچھ آپ سے جھوٹ بولتا رہوں غلط باتیں کرتا رہوں تاکہ آپ میرا کریکشن کرتے رہیے ٹھیک ہے بھئی تو کلاس کی ایک سٹرٹیجی ہے یہ بھی ہم لوگ پورا سمیسٹر سولہ ہفتے ایسے ہی چلائیں گے تھوڑا غلط بولیں گے زیادہ صحیح بولیں گے بیچ بیچ میں آپ کریکشن کرتے رہیے میں آپ کا کریکشن کرتا رہوں ٹھیک تو ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ارث پر رہتے ہیں یعنی کہ ارث کے اوپر رہتے ہیں ارث کے اوپر رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم سب اسپیس میں لٹکے ہوئے ہیں ہم کو کس چیز نے روکا ہوا ہے تو کل آپ نے بتایا تھا کہ گریوٹیشنل پل نے ہم کو روکا ہوا ہے اور آپ میں سے کسی ایک نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے اوپر ایٹموسفیرک ایئر کا پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نہیں تو اس کے ریفرنس میں کل میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سائنس بہت سی باتیں مینس ایڈکیشنل سسٹم جو ہے وہ بڑا چھان چھان کے ہم کو چیزیں دیتا ہے یہ بھی ڈسکس کیا تھا ہم لوگوں نے بہت سی باتیں تو دیتا ہی نہیں ہے جو ہوتی ہیں اور بڑی فائدے کی ہوتی ہیں ہمارے آپ کے جیون کے لیے لیکن وہ ہم کو دیتا ہی نہیں ہے اس کے ایکزامپل کے لیے ہم نے آپ نے کیا چیز لیتی کریسکو گراف کے لیے آپ لوگوں نے پڑھا ہو اس کے بعد جانے کے بعد جگدیش چندر بہت صاحب کا سائنس ہم کو اور آپ کو انڈیا میں بہت ایمپورٹنٹ ایڈوانسمنٹ ہے کئی بات ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو آدھی ادوری بتاتی ہے ہم کو آدھی ادوری بتاتی ہے جیسے ہم کو یہ بتا دیا سائنس نے اور آج تک پڑھایا جا رہا ہے کہ ہمارے پوروج بندر تھے جبکہ وہ بندر آج بھی بندر ہے ہم انسان آج بھی انسان ہیں اب اس بندر سے آج کوئی انسان کیوں نہیں بن رہا اگر وہی پوروج تھے ہمارے تو آج بھی بننے چاہیے نا وہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اب وہ ادھورہ ہے کچھ وہاں کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ missing links ہیں اس میں جو ہم کو وہ links مل نہیں رہے اگر وہ links ہم کو مل جائیں تو پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی پروو ہو جائے گی کہ بندر ہی اصل میں ہمارے پوروج دے چھیک ہے میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کو ادھور ہی بتائی گئیں ہے نہیں جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ بندر ہی آپ کے پوروج دے ایک تو بات ہوتی ہے کہ بندر ہی آپ کے پوروج دے اور ایک یہ بات ہوتی ہے کہ شاید ایسا ہو اچھا اگر شاید ایسا ہو تو پھر آپ کچھ اور انگل سے بھی سوچنا شروع کرو لیکن کیا ہم کو ایسا ہی پڑھایا جاتا ہے شاید بندر ہمارے پوروج دے یا یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بندر ہمارے پوروج دے اچھا اگر یہ پڑھایا جاتا ہے تو یہ تو کنفرمیٹری سٹیٹمنٹ ہو گیا کنفرمیشن لیے ہوئے ایک سٹیٹمنٹ ہو گیا جو کی بات ادھوری ہے ساتھ میں وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ مسنگ لنک بچہ اتنا نہیں سمجھتا ٹیچر اتنا سمجھاتا بھی نہیں ہے کہ what does it mean کہ مسنگ لنک کیا ہوتا ہے آدھی ادھوری بات بتا دی وہ آج تک ہماری اور آپ کی جو ہے وہ سائنس کی بائیلو جی کی کتابوں میں چل رہی ہے آج بھی چل رہی ہے ہندوستان میں آج بھی پڑھائی جا رہی ہے میں صرف اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سی باتیں ایڈوکیشنل سسٹم میں all together کنہی وجہوں سے شڑی اندر کے تحت نہیں بتائی جاتی کچھ بتائی جاتی ہیں آدھی ادھوری بتائی جاتی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پوری کی پوری as it is بتا دیتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے all right اسی سندرب اس کو ہم نے کس سندرب میں لیا تھا اس سندرب میں لیا تھا کہ ہم کو جو ہے وہ یہ تو بتا دیا گیا کہ gravitational pull کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں all right لیکن ہم کو اور آپ کو یہ نہیں بتایا گیا educational system میں ہم کو آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ gravitational pull ہم کو روکنے میں space میں اڑ جانے میں ہم کو جو ہے gravitational pull 99.9% کام نہیں کرتا ہم کو یہ نہیں بتایا جاتا اگر gravitational pull کے ساتھ جو ہے وہ air pressure نہ ہو لاکھوں کروڑوں ton کا air pressure ہمارے اور آپ کے اوپر سب کے اوپر پڑھا ہے وہ space کا دباؤ ہمارے اوپر ہے جو ہم کو نیچے دبائے ہوئے وہ gravitational pull نہیں ہے وہ بھی ہے لیکن وہ بہت تھوڑی سی ماترہ ہے لیکن ہم کو اور آپ کو educational system میں کیا بتایا گیا کہ gravitational pull کی وجہ سے روکے ہوئے ہو آپ جبکہ gravitational pull کا contribution آپ کے روکنے میں دوسری اور چیزوں میں ہوگا میز آپ نے ball اوپر پھیکی پتھر اوپر پھیکا نیچے آگئے آپ دو منزلے سے کود گئے آتم ہتیا کر لیا آپ نے آپ نیچے گر کے چھتر بھتر ہو گئے اس کے لیے gravitational pull کرتا ہوگا لیکن وہ air pressure بھی اس پہ اتنا ہی زیادہ لگو ہوتا ہے ہمارے آپ کو space میں ہم نہ اوڑ جائیں اس کے لیے gravitational pull کم کام کرتا ہے اور air pressure جو لاکھوں کروڑوں ٹرن کا ہمارے اوپر پڑ رہا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا لیش ماتر 0.1% بھی ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ air pressure ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہے ہم کو اور آپ کو education system میں یہ بات بھی نہیں بتائی گئی اس اندھر میں ہم لوگ لے کر کے آئے تھے ہم لوگ space میں سب لوگ ٹنگے ہوئے لوگ ہیں کوئی ایسے ٹنگا ہوئا ہے اوپر کی طرف وہ بھی space ہے چاروں طرف یہاں بھی space ہے یہاں بھی space ہے کوئی ادھر کی طرف ہے تو وہ بھی space میں ہر کوئی space میں ہے اڑھونے سے بچا ہوا ہے کیونکہ air pressure لاکھوں کرونوں ٹنگ کا پڑھا ہے پلس gravitational pull آپ کو نیچے یہ چیزی ہے simple سی بات ہے ٹھیک ہے نی right space اس میں جو آیا تھا یہ جو پانچویں نمبر کا space ہے یہ space وہی space ہے جس میں ہم اور آپ لٹکے ہوئے right یہ ساری چیزیں ایک دو تین چار پانچ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے جو ہے ان کو ہماری بھارتی سنسکریتی میں پانچ مہابھوت کے نام سے جانتے ہیں ہم کو آپ کو سب کو پتا ہے پانچ مہابھوت کے نام سے ہم لوگ اس کو پہچانتے ہیں right بھوت جو word ہے یہ سنسکریت کا word ہے جب یہ ہندی میں آتا ہے تو وہ کوئی دراغنی چیز بن جاتی ہے ہندی اور سنسکریت دو الگ الگ languages ہیں اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجیے گا ہندی اور سنسکریت کوئی ایک language نہیں ہے ہے نہیں دو الگ الگ languages ہیں بلکل الگ الگ languages ہیں right لیکن ہم عام طور سے غلط فہمی ہو جاتی ہے ہم کو کچھ لوگوں کو وہ ایک سا سمجھ لیتے ہیں جیسے اردو اور ارہبک بلکل all together الگ languages ہیں لیکن ایسا سمجھا جاتا ہے سمجھ لیتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ ایک سی ایک ہی language ہے ایک language نہیں ہے دو الگ الگ language ہیں ایک ہی word دو یا دو سے زیادہ languages میں ہو سکتا ہے ایک ہی word لیکن یا تو اس کے meaning all together بلکل different ہوں گے all together بلکل different ہوں گے یا جس original language سے آیا ہوا word ہوگا اس میں جو ہے وہ بہت word میں ملائمیت آگئی ہوگی اس کے meaning جو ہے وہ بہت soft کمل ہو گیا ہوگا بلکل اصلی meaning کا نہیں بچا ہوگا جیسے یہ ایک example ہے بھوت world بھوت سنسکرت زبان میں اس ڈراؤنی چیز کو نہیں کہتے جس کو لے کر کے ہم کو اور آپ کو ڈرائے گیا ہے اس طریقے کی کوئی چیز دنیا میں ہوتی نہیں ہے لیکن ہم کو اور آپ کو ڈرائے گیا ہے پھر کبھی بات کریں گے ہم ڈر جاتے ہیں بھوتوں سے بھوت بھوت کچھ نہیں ہوتا صرف ڈرانے کی بات ہے پاکھنڈ کی بات اسے پاکھنڈ کہتے ہیں تاکہ میری کچھ کچھ ہو سکے اب اس کے لیے میں نے ایک پاکھنڈ چلا رکھا ہے اور یہ ہزاروں سال سے پاکھنڈ چلا ہے اب وہ اتنا کر رہا پاکھنڈ ہو گیا ہے کہ ہمارے آپ کے جنیٹک بیس میں چلا گیا ہے اب آپ کو میری باتیں چاہے کتنی سمجھ میں آ جائیں لیکن آپ جب بھی اپنی ماتا جی سے بات کرو گی یا دیدی سے بات کرو گے یا کسی ایسے انسان سے بات کرو گے سنسکرٹ میں بھوت کہتے ہیں کسی بھی ادرشی چیز کو کس کو انویزیبل جو دکھائی نہ دے آپ کو مطلب ڈراؤنی چیز کا تو مطلب ہی نہیں ہے ادرشی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ادرشی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز جو ادرشی ہے وہ بھوت ہے اچھا تو اب وہ جو پیسے والا آدمی ہے مطلب کمانے والا وہ کہے گا وہ بھی تو ادرشی ہوتا ہے اسی لئے اس کو بھوت کہتے ہیں وہ بھوت ٹھیک ہے آپ نے اس کو اپنے لئے استعمال کر لیا لیکن ایسی کوئی کریچر ہوتا نہیں ہے اس کو بھوت اس لئے کہتے ہیں پنچ مہا مطلب بہت بڑا بڑا نہیں ہاں راجہ and then مہا راجہ راجاؤں کا راجہ is a مہا راجہ اور مہا راجاؤں کا مہا راج ہے کسی کی مطلب تھوڑی سانسکریت وغیر اچھی ہندی اچھی مہا راجہ نہیں 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 اگزیکٹ ورڈ گیا اس کے لئے ہو سکتا ہے پڑھ کے آئے ہوں آپ لوگ بھول گئے ہوں نہیں سمراد نہیں نریش 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 is مہا راجاؤں کا مہا راجہ ہے نہیں نرا شنسہ نریش اشنسہ یسی یسی منوشی اشی پرشنس نہیں ایسا نریش مہا راجاؤں کا مہا راج ایسا نریش جس کی منوشیوں کے بیچ میں بہت زیادہ پرشنسہ کی گئی ہو رائی اوکے مہا مطلب بہت بڑا بڑوں کا بڑا رائی پانچ مطلب پانچ ہم لوگ انوٹمی پڑھتے پڑھتے کہیں اور بھی چلے جائیں گے پھر ہم لوگ یہاں واپس آ جائیں گے پھر اس کے بعد پھر انوٹمی پڑھیں گے پھر انوٹمی کی ہتھوڑی چلے گی پھر اس کے بعد تھوڑا پھر کہیں اور چلے جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ بور نہیں ہوں گے ہے نہیں آپ کی لرننگ بہت سٹرانگ ہو جائے گی رائی ایسوسییٹڈ لرننگ جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے کہ میں سیدھا لیکچر دوں آپ کو انوٹمی کا بس آپ بہت جلدی بور ہو جاؤ گے اچھا اسی انوٹمی کو آپ کو الگ الگ دھنگ سے میں سمجھانے کی کوشش کروں کبھی سنسکریت میں کبھی ہندی میں کبھی انگریزی میں کبھی عربی میں کبھی کسی اور لینگویج میں تو آپ کو تھوڑا سا انٹریسٹ آپ کا بنا رہے گا میرا کام ہے ایسے ٹیچر آپ کا انٹریسٹ اپنی طرف رکھنا نہ کی آپ کے دماغ کو کہیں اور جانے دینا تو فیزیکلی بیٹھانا میرا کوئی مقصد نہیں ہے تو پنچ مطلب پانچ پانچ بہت بڑے ایسے فیکٹرز جو عدرشے ہیں پنچ ایسے فیکٹرز جو سب سے بڑوں کے بڑے ہیں بڑوں کے بڑے ہیں لیکن عدرشے ہیں انویزیبل فیکٹرز دیٹرمائننگ آور لائیوز ہمارے آپ کی زندگیوں کو ہمارے آپ کے جیون کو ہمارے آپ کی زندگیوں کو ہمارے آپ کے جیون کو ہمارے آپ کی لائیوز کو وہ ڈیٹرمین کرتے ہیں اورگنائز کرتے ہیں ایسے پانچ بڑے فیکٹرز ہیں جو انویزیبل ہیں مطلب ننگی آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتے وہ پانچ جو ہیں وہ یہ مٹی پانی ہوا گرمی اور آکاش یہ ہمارے پانچ ہیں ان پانچ سے مل کر ایک سیل بنا ان پانچ سے مل کر ایک سیل بنا ٹھیک نہیں آکے چلیں گے کیوں ہی تینے اتنے تابلے ہو رہے اصل میں جس کو آتا ہے وہ جلدی پہنچ جاؤں میں وہاں پہ میں جلدی چلا جاؤں کلاس پیچھے رہ جائے رہ جائے تو رہ جائے بھار میں چلا جائے میں چلا جاؤں نہیں میں آپ کو وہاں لے کر جاؤں گا آپ سب لوگ ٹیچر کورس میں ہیں اچھے ٹیچر کی سب سے بڑی کولیٹیز میں ایک کولیٹی یہ ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹ جس لیول پہ ہے ٹیچر اس لیول پر جھکے ٹیچر اس لیول پہ جھکے اور پھر اس کے بعد بچوں کو وہاں سے اٹھانا شروع کرے اور خود بھی اٹھتا جائے اور بچوں کو بھی اٹھاتا جائے اور اٹھا کر اٹھا کر اٹھا کر اٹھا کر چھوڑ دے کہ اب تمہارا جیون تم سمالو عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے teaching اس پرنسپل پہ ہوتی نہیں ہے teaching اس پرنسپل پہ ہوتی اب یہ گدھے یہ بھی نہیں آتا تجھے کیوں وہ ایسا کیوں بولتا ہے teacher وہ اس لیے بولتا ہے کیونکہ وہ 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 رہنا چاہتا ہے اور student کو سوچتا ہے وہ ابھی یہاں آ جائے وہ ابھی یہاں کیسے آجائے وہ بچہ ہے آپ میرے سامنے بچے ہو آپ کیسے آجائے ہوگے میری عمر 52 سال کی ہے آپ کی بہتوں کی کسی کی 26 سال کی ہوگی مطلب آدھے بھی نہیں ہوگئے تو میرا انوبہ ہوگا نا کچھ ایناٹ میں پڑھاتے پڑھاتے میرا کچھ ہوگا نا انوبہ میرا تیچنگ کرتے کرتے کچھ ہوگا نا انوبہ میرا تو آپ میرے برابر کیسے آجاؤگے اچھا زبردستی کو زبردستی کھینچو تو کیا ہوتا ہے ٹوٹ جاتی ہے تو بچے ٹوٹ جائیں گے اچھا گورنمنٹ نے مجھ کو نوکر رکھا ہے اس لیے نہیں کہ آپ کو توڑ دیں بلکہ اس لیے رکھا ہے کہ اپنے سے جوڑ لیں تو ہمیں جیون میں جوڑ پیدا کرنا ہے نا کہ توڑ پیدا کرنا یہ بس سمجھ میں آرہی ہے اب دیکھو بہت important ہے یہ ایک living being ہے یا نہیں جی پانچ بھوٹ یعنی مہا وہ جو invisible ہوتا ہے جی فائر ایر space بھی invisible ہے لیکن سر ارث جیس مٹی اور سر پانی یہ تو visible ہے space بھی visible ہے نہیں دیکھو اب کیا ہے space ہے تو space بھی visible ہے مٹی بھی visible ہے پانی بھی visible ہے فائر فائر بھی visible ہے سب کچھ visible ہے نا آکاش بھی visible ہے ہیں تو سب کچھ visible لیکن اس سیل کے بننے میں کیا visible ہیں نہیں سمجھا بھائی میں اپنی بات آپ سیل بنا اس سے ان پانچ مہابوت سے ہماری بھارتی سنسکریتی میں ہے نا یہ بات مشہور لاکھوں سال سے ایسا ہی ہے اس میں کوئی میں alteration تو کر نہیں رہا یہ بات ہمیشہ سے مشہور ہے اور یہ پانچ یہ ہیں سوال یہ ہے یہ سیل بنا ہوا ہے یہ سیل آج 1590 میں مایکرو اسکوپ ایجاد ہوا تب سے ہم نے دیکھنا شروع کر دیا کہ ہاں سیل بھی دیکھ جاتا ہے سیل دیکھ گیا ہم کو لیکن سیل جو ہے وہ بنا ہوا ہے پنچ مہابوت سے کیا یہ ہے elements کوئی invisible نہیں لیکن ان کا مشرن ہو کر یہ بن جائے گا یہ بن جاتا ہے یہ invisible ہے کیا چیز ابھی scientific ایسی بہت سی discoveries آگئیں کی وہ مٹی سے بنا سیل اچھا اب مٹی سے بنا تو مطلب کیا کی یہ جو ہم نے ایسے مٹی اٹھائی اور اس کو ایسے ایسے مسئلہ اس میں تھوڑا سا ہم نے پانی ملا دیا اس میں تھوڑی سی ہم نے گرمی دی یا گیس کے اوپر ہلکا سا رکھ دیا اس کو اور اس کو سپیس میں تو ہی ہی رکھائی ہوئے ہم تو کیا یہ ایک سیل بن گیا تو نہیں سیل نہیں بنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب ہم کو یہ سکھا رہی ہیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ ہوا کیسے ہے کی مٹی کے کمپوننٹس اس کے اندر موجود ہیں فائر کے کچھ کمپوننٹس اس کے اندر موجود ہیں getting my point ہوا کے کچھ کمپوننٹس اس کے اندر موجود ہیں water کے کمپوننٹس اس کے اندر کچھ موجود ہیں ہماری پوری body 90% سے زیادہ water کی بنی ہوئی ہے باقی ان کے علاوہ کچھ اور بھی elements ہم کو ملتے ہیں وہ elements جو ہیں وہ space میں موجود ہیں اس لیے بھارتی سانسکریتی کہتی ہے کہ space سے بھی بنے ہیں تو پرانے جو ہمارے ریشی مہاریشی منی گڑ جو لوگ تھے ان کے پاس یہ scientific apparatuses تو نہیں تھے لیکن ان کے پاس کچھ اور source of information ان کے پاس تھا وہ کبھی آئے گا تو ہم لوگ بات کریں گے اس پر بھی وہ source of information ان کے پاس بڑا سٹیق تھا وہ ہم کو کئی سارے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت ہم لوگ بات کر رہے ہیں پنچ مہابوت عام طور سے اندھ وشواس کے طور پر مانے جاتا ہے لیکن اندھ وشواس ہے نہیں purely scientific ہے آج کے دور میں جس کو ہم لوگ scientific کہہ رہے ہیں means true knowledge ہے جس کو آپ check کر سکتے ہو کسی بھی time ابھی سوال یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ living ہے اور پوری کی پوری living ہے ایسے ہی ہے نا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب non living ہے میں اپنی بات سمجھا با رہا رہا ہوں آپ کو سوچنے کا مقام سوچنے کی جگہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ساری non living چیزوں کا مشرن ہو کر ایک living چیز کیسے بن گئی اگر بن گئی تو آج بن لو ابھی تک تو نہیں بنا پائے اس کا مطلب بنانے والا جو ہے وہ بڑا خطرنا پاور فل ہے کہ اس نے non living چیز کو ایسا مشرت کیا ایسا mixture کیا ایسے combination میں کیا اور ایسے temperature پہ کیا اور ایسا means اس کو کہتے ہیں permutation and combination ایسے permutation کے ساتھ کیا کی اس میں life پیدا ہو گئی آج کی date تک ہم اور آپ means انسان ابھی اس مشرن کو پیدا کرنے میں ناکام ہے ابھی تک کل کی بات میں نہیں کر رہا انسان کے پاس ساری powers ہیں انسان ایک بہت خطرناک پرانی ہے انسان دنیا کا سب سے خطرناک پرانی پرانی میں سب سے زیادہ خطرناک پرانی کون سمان آجاتا ہے شیر لیکن شیر انسان کے سامنے کچھ بھی نہیں شیر بھیڑ والے علاقے میں آج بہت زیادہ مار پائے گا تیس چالیس پچاس لوگوں کو مار دے گا لیکن ایک انسان ایک بوم ایٹم بوم لے کے نکلتا ہے ستر سال ہو جاتے ہیں آج تک بچے پیدا ہو رہے ہیں ایک انسان اتنا شیر خطرناک ہے شیر نہیں خطرناک ہے خطرناک ہم اور آپ ہیں اتنے خطرناک ہیں کل کو ہو سکتا ہے ہم یہ بنالے لیکن ابھی تو ہمارے پاس جواب بھی نہیں ہے ابھی تک جس کو ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں یا سائنس کہتے ہیں ان کے پاس اس بات جواب بھی نہیں ہے کی non living سے living being کیسے بن گیا لیکن بن گیا بنا ہوا ہے آپ ہی کہتے ہو یہ ساری بات ہیں یہ تو بھارتی سنسکریت تھی جو ہزاروں لاکھوں سال سے کہہ رہی تھی پنچ مہابوت پنچ مہابوت پنچ مہابوت اتنی سی بات کہہ رہی تھی right اوکے اب یہ سیلز بہت سارے living یہ سب اکھٹے ہوئے جس کو آپ نے کہا تھا کہ وہ ٹیشو ہو گیا right تو وہ ٹیشوز بن گئے اب یہ ایک basic organization ہے ٹیشوز سے پھر اس کے بعد ایک оргان بنے گا اور سے اس کا system بنے گا اور یہ جب ایسا تیاری ہو جائے گی تو kingdom animal کے ساتھ بھی ایسے ہی بات ہے plant کے ساتھ بھی بات ہے وہ بھی ایک سیل سے بنا لیکن اس کے سیل بھی پنچ محبود سے بنے right okay اب بات یہ آجاتی ہے میں ایک 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 بات بھی بولوں گا بڑے کام کی ہوں گی مرضی ہے آپ کو رکھنا ہو رکھ لینا نہیں رکھ چھوڑ دینا ایناٹوی سے related نہیں ہوں گی لیکن آپ کی general life سے related بہت ہوں گی right ابھی یہ organism پیدا ہو گیا اپنا ایک جیون گزارا اس نے اور ختم ہو گیا اب جب یہ ختم ہو گیا تو ہم نے اور آپ نے ایک وچار دھارہ right اب دوبارہ نہیں پیدا ہوں گے اب دوبارہ نہیں پیدا ہوں گے مر گئے اس کے بعد دوبارہ نہیں پیدا ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوا جس نے بھی آپ کو پہلی بار نون لیونگ سے بنایا تھا جس نے پہلی بار بنایا تھا کیا وہ دوسری بار نہیں بنا سکتا آپ کو کسی بھی چیز کا پہلی بار کا بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوسری بار کا بنانا مشکل ہوتا ہے پہلی بار کا کوئی بھی چیز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے پہلی بار کا اس نے بنا کے آپ کو کھڑا کر دی اور یہاں پک 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 کر رہا ہے تین کلاسوں سے تو اگلی بار کیوں نہیں بنا دے گا اگلی بار تو بہت آسان ہوگا اس کے لیے بنانا کچھ ڈی اے نکال لے ہوں گے اس کو ادھر ادھر سے ٹک سے اور ایک کریشن میری جیسی اچھا کیا سائنس نے یہ تیار کر لیا آج میرا ڈوپلیکیٹ کیا تیار کر لیا ہاں آرے بابا رکھ لیا نا اس نے اس کو نہیں ضرورت آج اس نے ضرورت نہیں تاریخ مرتضہ کی اس نے تاریخ مرتضہ کا ڈی اے نے اپنے ہمال کے رکھا ہوا ہے سب کا رکھا ہے آپ کا بھی رکھا ہے اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے سب کا ڈی اے نے پریزرڈ رکھا ہوا ہے آپ سب لوگوں نے بلڈ ٹیسٹنگ کرائی ہے بلڈ ٹیسٹنگ کا ایک بیسک پرنسپل ہوتا ہے کہ جتنے کی ضرورت ہو اس سے زیادہ کا نکالو کائے کے لیے بتاتے نہیں آپ ہاں وہ آپ کا ڈی اے نے کچھ پورشن سے اس کا ڈی اے نے نکال کے رکھ دیا جائے گا اسٹور ہو جائے گا کبھی دنیا کو ضرورت پڑی ہزار سال بعد اب آپ جیسا تو کوئی اور پیدا نہیں ہونا اس جیون میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں پیدا ہوگا آپ جیسا پہلے پیدا کبھی ہوا نہیں اور آپ جیسا آگے کبھی پیدا ہوگا نہیں یہ بات ہم کو اور آپ کو سب کو معلوم ہے اچھا دنیا میں کوئی ایسی اپتی آگئی یا کوئی ایسی بات ہوگئی جس کو جو ہے وہ یہ نکھل سابی کر سکتے ہیں بس پورا انہوں نے ڈی اے نے سرچ ہمارا اپنے سپر کمپیوٹر میں انہوں نے کہا یہ ایک ڈی اے نے ہے جو کر سکتا ہے اس کام کیاریکٹریسٹکس بھی ساری موجود ہیں اور ان کو وہ سلوشن چاہیے وہ سلوشن کسی ڈی اے نے کے پاس نہیں ہے یہ نکھل کے پاس ہے انہوں نے کہا اچھا جی تو انہوں نے نکھل کو نکالا ڈی اے نے کو اور ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالا تو یہ ایک نکھل بن گیا ابھی لگ رہا ہے سپنا سی لیکن کیا ایسا ہی ہے نہیں اب سپنا نہیں ہے اب تو یہ ساکار ہو چکا سب بڑھ ریئر کیس میں کام دیوں کے بلڈ روز میں بہت ہی کم موٹے جاتے ہیں کچھ ایریا میں جاتے ہیں ایار دویار بھی سنکھیا میں بہت ہی کم ریئر کیس میں ہوتا ہے تو اگر وہ اس بچے کی تو بہت ہی کم مکتا ہے آج سارا 90% بچے ہیں لوگوں مر جاتے ہیں ٹھیک ہے مر گئے دیکھئے مرنا تو ہر کسی کو ہے اور موت بہانے سے آئے گی ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں مر ہو گئے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے میں بھی نہیں مر ہوں کھڑے کھڑے مر سکتا ہوں بلکل ایسی ہی مر سکتا ہوں ٹک سے گر جاؤں لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاران ہوگا دنیا میں دنیا میں بینا کاران کے کوئی چیز نہیں ہوتی کچھ تو ہوگا رائٹ وہ ریئر بلڈ گروپ کو اس کی کمی کی وجہ سے مرنا تھا تو وہ ایسے مر گیا لیکن سائنس اس پہ بھی کام کر رہی ہے سائنٹس اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کچھ ایسا ایجاد کیا جائے سکے ایسے کمبینیشنز پرموٹیشنز بنائے جائیں جس سے جو ہے وہ اس کے ریئر کو جو ہے وہ جیون مل سکے اسی وجہ سے تو جیون آکے بڑھا ہے نا ورنہ اب سے سو سال پہلے تک ہمارے ہاں کی ایوریج لائف جو تھی وہ بتیس سال تھی ہندوستان کی بتیس سوامی ویویکنند اپنے زمانے میں بہترین آدمی تھے سر وشریشت لوگوں میں سے تھے رائٹ بتیس سالی عمر میں مر گئے رامانو جن ون آف دا گریٹیسٹ میتھمیٹیشین ون آف دا گریٹیسٹ میتھمیٹیشین اس دنیا کے پاس جو تھا میتھمیٹیشین اکتیس سال میں مر گیا کیونکہ اس زمانے میں ایوریج ایج ہی اتنی ہوا کرتی تھی کیا میڈیکل سائنس نے وہ ایوریج ایج آج چونسٹھ سال کر لی چونسٹھ سال سات مہینے ہندوستان کی یا نہیں کر لی کر لی وہ زمانے کی بولتے تھے جب ہزاروں سال پہلے کی جو ہزاروں سال پہلے تھا میں ابھی سو سال پہلے کی بات کر رہوں سو سال پہلے اکتیس باتیس سال تھی ان سو سالوں میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی کی ہماری آپ کی لائف جو ہے وہ چونسٹھ پوائنٹ سات ایئرز ہو گئی ٹھیک ہے نہیں میڈیکل سائنس آگے بھی وہ بہت سے کرنا میں کرے گی ٹھیک میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سمپل اتنی سی بات کی مر گئے جیون ختم ہو گیا جیون ختم ہو گیا کیا مطلب صحیح ہے نہیں وہ صحیح نہیں ہے وہ آگے پھر چلے گا آگے جیون آگے چلتا رہے گا اس دنیا میں آپ آئے تھے ایزے یاتری ایک ابھی ہو میں بھی ہوں ایزے یاتری اپنی ڈیوٹی ہمیں نے بانی ہے جس کو ہم اور آپ دھرم کہتے ہیں دھرم اس کو نہیں کہتے ہیں جو ہندو دھرم جو مسلم دھرم جو کرشیان دھرم دھرم اس کو کہتے ہیں جس کام کے لیے آپ آئے ہو یہاں پر آپ کی ریسپونسیبیلٹی دنیا میں کیا ہے دنیا میں ریسپونسیبیلٹی کیا ہے تو وہ بھی ہم کو بھارتی سنسکریتی بتاتی ہے آپ کو بھارتی سنسکریتی بتاتی ہے کہ دوسروں کا پروپکار کرنا آپ کا دھرم ہے ہندو دھرم اسلام دھرم کرشیان دھرم یہ سب دکانے ہیں اپنے اپنے مقصد کے لیے چلانے کے لیے آپ کا دھرم ہے دوسروں کا پروپکار کرنا پروپکار سمجھتے ہیں دوسروں کے لیے بھلائی کرنا دوسروں کے لیے راستے کو ہموار کرنا تاکہ وہ اچھے سے چل سکے اچھا جیسا آپ دوسروں کے لیے کرو گے ویسے یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا یعنی کہ آپ جب دوسروں کے لیے راستہ صاف کرو گے تو آپ کے جیون کا بھی راستہ آٹومیٹیکلی صاف ہوتا چلے گا رائٹ اور رونگ یہ بھی ایک محورہ ہے ہمارے ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا بیسک آرگینائزیشن جو ہے ایناٹومی اور فیزیولوجی کی کتابوں میں اس بات کو بہت غور سے سن لیجیے آپ کو بیسک آرگینائزیشن آف ہیومن باڈی دنیا کی ساری ایناٹومی کی کتابوں میں اور فیزیولوجی کی کتابوں میں یہاں سے شروع ہوتا ملے گا جبکہ بیسک آرگینائزیشن آپ کا جو ہے وہ پنچ مہابوت سے ہے کیا یہ بات میں سمجھا رہا ہوں آپ کو لوگ رائٹ یہاں سے آپ کا بیسک آرگینائزیشن شروع ہوا ہے ان کا مشرن ہوا پھر یہ بنے پھر سیمیلر ٹائپس کے بہت سارے سیلز بنے تو وہ ٹیشوز بن گئے بہت سارے سیمیلر ٹائپ کے ٹیشوز نے کام کرنا شروع کیا تو وہ آرگن بن گیا ڈیفرینٹ آرگنز بنے تو ایک فور ایکزامپل یہ ڈائیجیسٹیف سسٹم ایسا بن گیا اور ایسے بہت سارے سسٹمز لگے دس گیارہ ابھی ہم لوگ آگے بات کریں گے تو ایک اورگینیزم تیار ہو کر کے کھڑا ہو گیا یہاں تک بات کلیر ہے بلکل اس میں کوئی کوشن تو نہیں ہے آپ لوگوں کو ایک انٹریسٹنگ فیکٹ ہے نسیم اس کو کل دیکھنا ابھی تو نہیں ہم لوگوں کا اوپر کا سلائیڈ آدھی کٹ رہی ہے یہاں پر یا تو اس میں کچھ سیٹنگ میں پرابلم ہے ایک انٹریسٹنگ فیکٹ ہم کو بلکل ہر سات سال میں ہم کو بلکل نئی بوڈی مل جاتی ہے جو ہم سات سال پہلے تھے وہ آج سات سال باد ہم وہ ہوتے ہی ہی نہیں ہیں بلکل نہیں ہوتے بلکل چینج پوری بوڈی چینج یہ آنکھ ایسی آنکھ نہیں تھی سات سال پہلے یہ سکن ایسی سکن نہیں تھی سات سال پہلے آپ کی جیسی بھی سکن ہے یہ سات سال پہلے ایسی نہیں تھی اس کے سیلز ختم ہو گئے اس کے سیلز ڈیڈ ہو گئے اس کے سیلز مر گئے ختم ہو گئے اس کی جگہ مرے ہوئے سیلز کی جگہ دوسرے سیلز آئیں ابھی وہ سیلز بھی چلیں گے چلیں گے چلیں گے ہر بوڈی پارٹ کے سیلز ہر بوڈی پارٹ کے سیلز کی لائف الگ الگ ہوتی ہے پورا ٹور سارے سیلز مل کر کے سات سال میں کور کر لیتے ہیں کچھ کی ایج جیسے اسکن ہے اسکن جو ہے وہ دو سے چار سال میں اسکن آپ کی آل ٹوگیدھر بدل جاتی ہے سوری ویکس میں ہے نہیں ابھی آپ ایسے کر کے ہاتھ جھاڑو تو دو چار ہزار سیلز ڈیڈ سیلز آپ کی سکن کے یہیں گر گئے ہوں گے آپ کے سامنے دیکھیں دیکھیں گے نہیں بھوت ہیں بھوت ہیں وہ دیکھیں گے نہیں ہے نہیں انویزیبل ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ہیئر اتنے سال لگا دیتے ہیں وہ سیل ختم ہو جاتے ہیں اس کے دوسرے ہیئر آ جاتے ہیں اس کی جگہ پر اس طریقے سے ہماری بوڈی ایسے بہت سارے ہیں لیور ہے یہ سب آپ کو پہنچ جائے گا اسٹرمک انٹسٹینز ہیں پانچ دن رہتے ہیں بس پانچ دن بعد کیونکہ کنٹینوس چوبیس گھنٹے کام کرنا ان کو بیچاروں کو اچھا ہمارے کھانے پینے کے بھی کچھ ایسی چیزیں کھاتے ہیں ہم اتنی ایسے ڈک کہ ان کا لائف اور کم ہو جاتی ہے بیچاروں میں ہے نی اسی طریقے سے بونز بونز کے سیل کو دس سال لگتے ہیں چینج ہونے میں اسی لئے آپ دیکھئے جس بون کی کیریکٹریسٹیکس کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے جب دس سال کا ہو جاتا ہے تو کیا ویسی بونز رہتی ہیں اچھا جب دس سال سے بیس سال کا ہو جاتا ہے تو پورا پکا ہو جاتا ہے اچھا پھر بیس سے جب وہ چوبیس کا ہوتا ہے تو بلکل صالی ہندیٹ پر سند جتنا ہو سکتا ہے मیکزیمم صالیٹ وہ اتنا صالیٹ ہو جاتا ہے چوبیس سال تک اور پھر اگلے تیس سال تیس سال بعد پھر اس کے سلز ہر دس سال میں چینج ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد نیچے کی طرف پہلے اوپر کی طرف چل دے چلے پھر نیچے کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں تیس سال کے بعد ایسے ہی ہمارے جو ہیں وہ cardiac cells ہیں heart کے ہمارے cells ہیں وہ اپنے ان کا اپنی ایک life span ہے ان کا اپنا ایک زمانہ ہے اور وہ اس حساب سے جو ہے وہ change ہوتے رہتے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے سات سال میں on an average سات سال میں ایک تو دس سال میں بھی ہو رہا ہے نا ہی نہیں on an average کچھ جو ہے وہ پانچ دن میں بھی ہو رہے ہیں کچھ کچھ مہینوں میں ہو رہے ہیں کچھ ہفتوں میں ہو رہے ہیں کچھ کچھ سالوں میں ہو رہے ہیں on an average جو ہے وہ سات سال میں انسان all together پورا change کا change ہو جاتا ہے بالکل اچھا یہ اپنے آپ میں بڑا interesting ہے یہاں discussion کا موقع نہیں ہے نہیں تو ہم لوگ اس میں time لگے گا اتنا سمجھ لیجئے بس اس discussion پہ جو کہ ہمارے cellular اس میں آ گیا ہے basic organization میں ہم عام طور سے یہ غلط فہمی سب کو ہے پوری دنیا میں سب کو ہے کہ ہم شریر ہیں میں پھر سے دھورا رہا ہوں ہم کو اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کے سارے انسانوں کو almost تقریباً سب کو اس بات کی بہت غلط دھارنا بن گئی ہے کہ ہم ایک شریر ہیں آپ شریر نہیں ہوں اگر آپ شریر ہو تو شریر تو سات سال میں change ہو رہا ہے ہر سات سال میں ہر سات سال میں شریر change ہو رہا ہے نا right میری شادی ہوئے 25 سال ہو گئے right 25 سال پہلے میری بی بی کا جس سے ویوہ ہوا تھا جس سے نکاح ہوا تھا تو سات سال بعد تو وہ انسان change ہو گیا اب تو نکاح valid بچا نہیں آپ کے ہر گھر کی کہانی ہے آپ کے ممی پاپا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے لیکن کیا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کا مطلب شریر کا شریر سے ویوہ نہیں ہوا ہے کسی اور چیز کا کسی اور چیز سے ویوہ ہوا ہے اس کو یوگ کی بھاشا میں چت کہتے ہیں چت آپ کے اندر جو چت ہے وہ آپ ہو نہیں آتمالک چیز ہوتی ہے وہ آپ ہو جو چت ہے نا وہ آپ ہو آپ کہتے ہیں نا میرا شریر تو میرا ہاتھ اگر یہی آپ تھے تو آپ کا میرا ہاتھ کون میرا کون ہے یہ میں کون میں نے پانی پیا میں نے کلاس لی میں نے بولا یہ شریر تو اس میں کی ٹیکنولوجی ہے اس میں کی ٹیکنولوجی ہے ایسے ہلا رہا ہے پکڑ رہا ہے یہ سب کر رہا ہے دنیا بھرے کے تامجھم وہ شریر سے کرتا ہے لیکن وہ میں کوئی اور ہے اس کو یوگت بھاشا میں چت بولتے ہیں وہ سیکنڈ سمسٹر میں ہم لوگوں کا آئے گا بہت انٹریسنگ ہے بہت مازا آئے گا آپ لوگ کودے کودے پھر ہو گئے آپ لوگ اوکے فائن تو یہ ہمارا ایک بہت ہی انٹریسنگ فیکٹ ہے کہ ہماری پوری باڈی سات سال میں چینج ہو جاتی ہے ابھی میں نے آپ سے تین چار منٹ بولا ہے بس اس کونسٹ پر ابھی اسے کودے نے لگا دل آپ لوگوں کا نظریں چینج ہو جاتی ہیں میں پچھس سال سے پڑھا رہا ہوں تو میں نظروں کو بھی پہچانگتا ہوں میری بات سن کے نظروں میں کیا چینج آ گیا ظاہر زیباد ہے گھنزل لات پٹی تھوڑی چلا ہو گئے آپ میرے ساتھ لیکن نظروں سے بہت کچھ کہہ دو گے اور وہ میں پہنڈ لیتا ہوں اور وہ آپ کی نظریں کود پڑی ہیں ابھی جو میں نے پچھلے پانچ منٹ میں بات کری آپ سے اوکے سسٹمز ہماری باڈی کے ہنی ڈیفرنٹ سسٹمز ہیں ہم لوگوں نے بات کری تھی نا کچھ تو ہمارے پرائیمری سسٹمز ہیں ہیومن باڈی پوری کی پوری ایک سنگل یونٹ ہے آپ اس بات کو لکھ لیجئے ہیومن باڈی is one single unit ہیومن باڈی is one single unit ہیومن باڈی is one single unit ایک ہی unit ہے آپ کو فوٹبال کھیلتے پہ پیر کے انگوٹے میں چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ شام کو جب رات میں گھر لوٹتے ہو نہاں دھو گھر کے آپ پڑھن نہیں پاتے جبکہ آپ کا دماغ گھٹنے میں اس میں تھوڑی تھا انگوٹے میں یا تھا نہیں آپ کو تو یہاں سے کہیں پڑھنا تھا کہیں سے یہاں سے پڑھنا تھا ایسی ہے نا یہاں سے پڑھنا تھا تو وہاں سے کیا مطلب نہیں بہت مطلب ہے سنگل یونٹ ہے ایک جگہ خرابی ہوگی تو دوسری جگہ آٹومیٹکلی خرابی آ جائے گی چاہے ایموشنلی خرابی آئے چاہے سائکولوجیکل آئے چاہے غصے والی خرابی آئے چاہے پیار والی خرابی آ جائے کیسی بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا دوسری جگہوں پہ بھی ہے نہیں آپ کو ٹینشن ہو جاتی ہے تو کھٹی کھٹی ڈکاریں آنے لگتی ہیں ڈیجیسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے ایسی ہوتا ہے نا آپ ڈر جاتے ہو ہا نہیں تو ڈر کی وجہ سے پشاب نکل گیا all together different system ہے نہیں different system نہیں ہے ایک ہی ہے as a whole unit one ہے اس کو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں اس کو الگ الگ systems میں باٹتے ہیں as a whole one unit ہم سمجھا نہیں سکتے نہ میں سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں الگ الگ parts میں سمجھو گے جیسے پالک پانیر کیسے بننا ہے پالک پانیر کیسے بنتا ہے آپ اس کو ایزے whole سمجھ جاؤ گے ایزے بنتا ہے یہ ٹکڑوں میں سمجھو گے اتنی پالک لو اتنا پانیر لو تو اس میں اتنے چمچ تیل ڈالو تو اتنا یہ ایسے کر کے سمجھتے ہیں یعنی ہر چیز کو ہم parts میں سمجھتے ہیں ایزے whole ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اور نہ کوئی سمجھا سکتا ہم کو ابھی بھی ہم لوگ parts میں سمجھ رہے ہیں چیزیں right physical education میں کچھ systems primary ہوتے ہیں بس اتنی سی بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں primary اور secondary کوئی system ہوتا نہیں ہے اس بات کو یاد رکھیے گا ہم اپنی سمجھ کے انوسار چیزوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں سمجھ کے تاکہ ہم اچھے سے سمجھ جائیں اس لئے ہم اس کو کر رہے ہیں physical education میں کچھ systems ایسے ہیں جو primary level پہ کام کرتے ہیں right اور کچھ ایسے ہیں جو ان کے support میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے right تو پہلا ہمارا system جو ہے وہ respiratory system ہے right میں نے اس کو ہندی میں اس لئے لکھ دیا ہے کہ آپ لوگ means اگر بولے میں کہیں پریشانی آئے کسی کو تو آپ یہاں سے دیکھ کر کے respiratory respiratory simple ہے نہیں okay دوسرا digestive system تیسرا skeletal system چوتھا muscular system پانچوان circulatory system اس کے بعد آپ نے بتانی نہیں دیویا تو کیا cardiac system cardiac system circulatory system اور cardiac system ایک ہی system ایسے ہی ہے جیسے respiratory system اور breathing system ایک ہی ہے ٹھیک ہے نہیں okay دوسرا ہے ہمارا secondary system ہی نہیں endocrine system immune system integumentary system integumentary system جو ہماری skin سے related ہے overall body کو cover کیا ہوئے بھئی ہیٹ ٹکڑا لگ لگ تین ھڈیاں ہیں اتنی بہت ساری ھڈیاں یہ ھڈیاں یہ ھڈیاں یہ ھڈیاں یہ ھڈیاں ہیں نفس ہیں اوپر سے پورا ایک پیک کر دیا اور ایک unit آپ کو provide کر دی اوپر والے لو پکڑو یہاں آتے تمہارا ٹھیک ہے نہیں okay تو اس کو ہم کہتے ہیں integumentary integumentary then excretory اس کو renal بھی بولتے ہیں urinary system بھی بولتے ہیں تو وہ ہوتا ہے excretory system اور lymphatic system lymphatic system ہمارا immune system سے related ہوتا ہے جو ہماری blood کا ایک حصہ circulatory system میں ہی آتا ہے لیکن الگ سے اس کو جو ہے وہ as a system پڑھتے ہیں تو کچھ systems ہمارے ہیں جو secondary ہیں in the field of physical education کی بات میں کر رہا ہوں physical education میں آپ large muscular activities چاہیے ہوتی ہیں آپ نے physical education کی definition پڑھ ہی ہوگی اب تک پڑھ لی ہوگی آپ لوگ نہیں modification of behavior through large muscular activities لکھلو آپ اس کو لکھلو modification of behavior through large muscular activities this is physical education definition modification of behavior modification of behavior through large muscular activities large muscular activities کو کر کرنے سے ہمارے behavior میں جو change آجاتا ہے ایسی پرنالی کو physical education کہتے ہیں ٹھیک نہیں ٹھیک 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 ہماری large muscular activities سے related ہے ہم لوگ نے اس سے پہلے بھی بات کری تھی نا physical activities سے related ہے games and sports سے related نہیں ہے games and sports ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے اس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے اصل میں وہ large muscular activities ہیں اور physical activity بھی ہم نے define کری تھی 220 minus your age targeted heart rate to be maintained for 25 to 40 minutes تو وہ physical activity ہوگی physical education میں right اسی طریقے سے physical education میں جو ہیں جو systems ہیں تو وہ کچھ primary systems ہوں گے اور secondary systems ہوں گے جو ان کی help کرتے ہوں گے یہ secondary primary کی help کرتے ہیں otherwise آپ کو کام کرنا ہے physical education میں وہ ان ہی سارے systems سے کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے کام کروگے تو ان پر کوئی اثر نہیں پڑے سب کچھ ہوگا لیکن primarily ہم ان systems کو استعمال کرتے ہیں muscles کو استعمال کریں گے muscles کو آپ استعمال تب کر سکتے ہو جب آپ کے breathing pattern صحیح ہوگا آپ oxygen carbon dioxide delivery آپ کے اندر ٹھیک ہوگی آپ کا nervous system ٹھیک ہوگا circulatory بلڈ صحیح چلے گا یہ سارے کام آپ کے ہو پائیں گے سارے skeletal system آپ کا lever کے حیثیت سے کام کرتا ہے جب تک آپ کے اندر یہ ہڈیاں نہیں ہوگی تو آپ کا یہ پورا بینہ ہڈیوں کا ایک انسان سوچو بینہ ہڈیوں کا کیا وہ ایسے کھڑا ہو سکتا ہے جیسے میں کھڑا ہوں نہیں آپ اس کے لئے کو یہ example کیسا ہوگا وہ polythin کی طرح نہیں جی پانی جی پانی پانی میں جو پانی ہوتا اس کی طرح ہو جائے گا اس کی example میں دیتا ہوں جیسے hanger میں آپ کی shirt ٹنگی ہے بڑے اچھے س ٹنگی ہے hanger ہٹا دو گھڑپ شرٹ آپ کی ہو جائے گی ایسے ہی آپ کو سیدھ رکھتا ہے ایریکٹ رکھتا ہے آپ سارے موویمنٹ کر پاتے ہو یہ کر نہیں سکتے آپ جب تک آپ کے پاس skeletal system نہیں ہوگا تو میں یہ کہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ کچھ primary systems ہیں اور یہ secondary systems ہیں یہ secondary systems ان کی help کرتے physical education میں ہم primary systems بس اتنی اسی بات ہے یہاں تک بات clear ہے آج کا کام ختم کرے